آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے رہسے میں مندر کی جس کے بارے میں سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے آج ہم بات کریں گے دکشنیشور کالی مندر کے بارے میں دکشنیشور کالی مندر پششم بنگال کے ہوگلی ندی تٹھ پر بیلور مٹ کے دوسری طرف ستت ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ اس مندر کا رہسے کیا ہے؟ اگر نہیں جانتے تو اس ویڈیو کون تک ضرور دیکھے گا؟ آپ دیکھ رہی ہیں مندر درشن اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو دیر کس بات کی چینل کو ویشے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ایسی ہی خاص لیٹسٹ اپڈیٹڈ ویڈیوز آپ کو جاننے اور سننے کو ملتی رہیں دوستو اس ویڈیو میں دکشنیشور کالی مندر کے رہس جو کو سن کر آپ چوک جائیں گے اس مندر کے اتحاس کے بارے میں بہت کم ہی لوگ جانتے ہیں پورانی قطع کے نصار 1847 میں انگریزوں کا راہ چلا کرتا تھا پشم بنگال کی رانی رام سنی نامک ایک امیر ودوہ مہیلہ تھی دیوی ماں میں شدہ ہونی کارن مہیلہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی سوائے پتی کے سکے جب رانی رام سنی عمر کے چوتھے پڑاو پر تھی تب انہیں خیال آیا کہ وہ سبھی تیر سلو کے درشن کرے رام سنی نے سوچا کہ وہ اپنے تیرد کی شروعات وارانسی سے کرے گی تب پشم بنگال اور وارانسی کے بیچ کوئی آدم نہیں تھا سوائے ناو کے وہ اپنا کافلہ لے کر وارانسی کے لیے نکلنے ہی والی تھی کہ اتنے میں ہی ایک دن پور وہ ان کے ساتھ ایک وچھدر گھٹنا گھٹی رانی رام سنی رات کو دیوی کا دھیان کر کر سو گئی اس دوران انہیں ایک سپنا آیا جس میں انہیں کالی ماں نے درشن دی اور کہا کہ تمہیں وارانسی جانے کی آوشکتہ نہیں ہے تم میری مورتی کو گنگا کے کنارے ستھاپیت کر ایک سندر مندر کا نرمان کرواؤ اس کے بعد دیوی نے کہا کہ مورتی ستھاپیت کے بعد آپ وہاں خود کی پرتیمہ میں برکٹ ہو کر بھکتوں کی پوجہ کو سویکار کریں گی رانی رام سنی کی اس سپنے کے بعد ان کی آنکھیں کھل گئی اس کے بعد وہ ہے وارانسی نہیں جا کر گنگا کنارے مورتی ستھاپیت کرنے کے لیے ستھان ٹوننے لگی کہا جاتا ہے کہ جگہ کی تلاش کرتے ہوئے ان کے اندر سے آواز آئی کہ ہاں اسی جگہ مندر کا نرمان ہونا چاہیے اس کے بعد انہوں نے جگہ گھری دی مندر کا نرمان شروع ہوا اور یہ مندر آٹھ ورشوں میں بن کر تیار ہو گیا رام کرشن پرمہنس کا بھی دکشنیشور کالی مندر میں بہت گہرا سمبند ہے کہا جاتا ہے کہ رام کرشن پرمہنس نے اس مندر میں ستھاپیت کالی ماتا کے درشن کیے تھے یہاں پر پرمہنس دیو کا ایک کمرا بھی ہے جس میں ان کا پلنگ اور ان سے جڑی ہوئی انیوستویں بھی موجود ہیں دوستو اگر کئی بھوششے میں آپ کو پشن بنگال جانے کا افسر ملے تو دوستو اس خاص مندر یعنی کے دکشنیشور کالی مندر میں اوششے جائیے گا اور کالی ماتا کے آشروات کو اوششے ہی گرہنڈ کیجئے گا ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ جانتے ہیں آپ کو کیا کرنا ہے ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے میرے اگلی بار ایک نئی خاص ویڈیو کے ساتھ اتا کے لئے بہت بہت دھنیواد دیکھتا رہیے مندر ترشن کیونکہ یہیں ہوں گے آپ کو سب ہی مندروں کے ترشن